بھارتی ہٹ دھرمی نے ایشیا کپ کا انعقاد خطرے میں ڈال دیا ہے اور ہمارا عزلی دشمن اس سامت کی طرح ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پل آیا جائے لیکن وہ ڈنک مارنے سے پھر بھی باز نہیں آتا بھارت ایک خاصت دشمن پی سی بھی ایشیا کپ پاکستان میں کرانے کے موقف پر قائم ہے لیکن دوسری جانب بھارت نے ایشیا کپ کی ونڈو میں پانچ ملکی ٹورنامنٹ کرانے کا منصوبہ بندی شروع کر دی ہے ایشیا کپ کے حوالے سے ایک ایسی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جو کم از کم پاکستان کے کرکٹ فیمز کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے اور وہ ایشیا کپ پاکستان کے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سے تو میں میں اتنی سکت نفرت ہے جس کی انتہاں نہیں اس کو تو ہمارا بچ چلے تو پورے کو اڑا دے ہم آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جس گوڑنیوچ کے انتجار آپ سب لوگ بڑی بے سوری سے کر رہے تھے وہ گوڑنیوچ بس آنے والی ہے ایشیا کپ جو پاکستان کے اندر ہونے والا تھا وہ شاید اب کے حجل ہو جائے اور اس کی تذدیق بھی پاکستان کے لوگ پاکستان کی میڈیا پاکستان کی صحافی کر رہے اور پاکستانی ابھی بوکھلائے ہوئے بڑے گصے میں نظر آ رہے اور ہونا بھی جروری ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایشیا کپ کینسل ہو جائے گا تو اس کے لیے پوری طریقے سے بھارت جمعہ دار ہے اور ایک طریقے سے مجھے بھی لگتا ہے کہ بھارتی جمعہ دار ہے اور یہ پاکستانی جو ہم پہ آروپ لگا رہے ہیں اس آروپ کو ہم تہے دل سے سوکار کرتے ہیں کہ ہاں ہماری ساجیس ہے روک لو تم بھی کر لو ساجیس ہے ساجیس پاکستانیوں کو یہ لگتی ہے کہ بھارت نے پہلے تو ایشیا کپ میں آنے سے منع کر دیا پھر پاکستان ایک بیک اسٹے پیچھے گیا اس نے بھارت کو آفر کیا کہ بھارت کا اور پاکستان کا جو میچ ہوگا آؤٹو پاکستان کرا لیں گے یعنی کی ایو ای میں سارجہ میں کئی بھی جہاں کروا سکتے ہوا لیکن اس میں بھی پاکستان کی ایک گھنونی چالتی حرکت تھی کیونکہ بھارت اگر یہ پاکستان کا پروپوزل ایپسٹ کر لیتا نا تو پاکستان بھی یہ گیم بھارت کے ساتھ ورلڈ کپ میں آ کے کھیلتا کہ ہمارے جو بھی میچ ہوں گے وہ بھارت سے باہر ہوں گے تو بھارت نے پوری طریقے سے اس پروپوزل کو بھی کینسل کر دیا جس ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم نہیں ہوگی تو وہ ایشیا کپ ہو سکتا ہے گیا اور جو رائٹس بکتے ہیں بھارت اور پاکستان میچ کے لیے بکتے ہیں جن سے پاکستان پیسہ بنانے کی سوچ رہا تھا تو پاکستان کے ان منصیوں گوہ پہ پھر گیا پانی اور اس پہ بھی پاکستانی ناچ چکھے تو بھئی بنتا نہیں ہے بھائی یہ بنتا ہی نہیں ہے تو ان پاکستانیوں کا رونا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لگ رہا ہے کہ ایشیا کپ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان بھارت کی نیٹرل وینیو والی تجویز کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے پاکستان نے صرف ایک آپشن دی ہے بی سی سی آئی کو اور ایشیا کرکٹ کانسل کو بیسیکلی ایشیا کرکٹ کانسل بھی اس وقت بی سی سی آئی ہے کیونکہ اس کے جو ایشیا کرکٹ کانسل کے جو پریزنٹ ہے وہ ہی بیسیکلی بی سی سی آئی کے کرتا دھرتا ہے ایم ٹاکنگ آباوٹ جے شاہ تو جے شاہ اکیلے ہی بیٹھ کے ایشیا کرکٹ کانسل بن جاتے ہیں وہ اکیلے ہی بیٹھ کے پی سی زی آئی بن جاتے ہیں پاکستان نے ایک ہائیبرڈ موڈل بھارت کو دیا تھا اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ایشیا کب کے سارے میچز پاکستان میں ہو انڈیا اپنے میچز جو ہے وہ نیٹرل وینیو پہ جا کے کھیل لے اب اس حوالے سے جے شاہ نے اس پہ کسی حد تک آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی انڈیا تو جو ہے وہ نہ تو پاکستان جائے گا اور اگر انڈیا پاکستان نہیں جائے گا تو پھر ایشیا کب پاکستان میں ہو گئی نہیں ایشیا کب کا یہ جو ہائیبرڈ موڈل ہے یہ بلکل فیزیبل نہیں ہے بھارت کا یہ ماننا ہے اور یہی ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کب بھلے پاکستان کے رائٹس ہوں پاکستان میں نہیں ہوگا ایشیا کب آپ نیٹرل وینیو پہ پورے کا پورا ایشیا کب نیٹرل وینیو پہ کریں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے اپنا سٹانس تبدیل کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایشیا کپ یا تو پاکستان میں ہوگا یا پھر ایشیا کپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ قربان کر دے گا میرے بھائی جہاں تک تمہارے لچھن دیکھ رہے ہیں نا ایشیا کپ قربانی ہوگا کیونکہ تم وہ بچے ہوگا اگر شربت نہ ملے نا تو تم دوسرے کو بھی نہیں پینے دیتے ہو اس کو بکھیر دیتے ہو تم وہی والے بچے ہو تو تم قربان کرو گے قربانی 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 ایشیا کپ مانگے پاکستان سے قربانی آخر کتنے قربانیاں دے گی یہ کو پاکستان کے علاوہ یہ اگر یہ سیریج کہیں اور چلی گئی تو جو بھی پیسہ آنے والا تھا جس کنٹری ہوسٹ کرے گی سالہ پیزہ ادھر جائے گا پی سی بی کے ہاتھ میں آئے گی چلر اگر وہ بیٹھ کے ٹی وی کو پر بکواس کی جانے ہم یہ کر دیں گے ایل کیا آپ نے اور آپ کے ساتھ ایل ہو گیا وہ کا بہت بڑا والا ایل ہو گیا اب بی سی بی بول ہے جی ہم ایشیا کب کینسل کرنے گا ہم ایشیا کب کھیلیں گے نہیں میں آپ کو بات بتا دوں بی سی صحیح فائیف نیشن چھوڑی فائیف نیشن چھوڑی کیا گی مطلب جو فائیف نیشن چھوڑی بی سی کروانے جا رہا ہے ایشیا کب کی جگہ کو پر لیکن ایشیا کب تا نام اونشان میٹ گیا ہے اس کی جگہ فائیف نیشن چھوڑی آگیا جس میں پاکستان نہیں ہوگا اس کی جگہ کو پر آپ کوئی بھی ٹیم لے سکتے ہو فائیف نیشن چھوڑی بھی ٹیم کوئی بھی لے سکتے ہو آپ ورلڈ کی کوئی ٹیم اٹھا لو یا میں آپ کو بولتا ہوں جو ٹیم ڈیزرن کرتی ہے ہم نے کیا گیا تھا ہمارے ساتھ ہو گیا گیا انہوں نے چال کھلیا نا انہوں نے چال کھلیا ہے کہ جی پہلے بی سی شاہی کو دمکاتے ہیں آپ ہمارے ملک بلڈ کا ایشیا کب کھلنے ہو ورنہ ہم آپ کے ملک بلڈ کب کھلنے نہیں جائیں گے لیکن جب آئی سی سی نے پیچھے اتنا موٹا اور اتنا بڑا ڈندہ دیا نا اور یہ بول ہے کہ اگر آپ بلڈ کھلنے نہیں آئے مطلب پھر آپ ڈریکٹ آئی سی 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 پنگا لے رہے ہو آئی سی 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 پنگا ل ہوگے تو پھر آپ کو لینے کے دینے پاڑ جائیں گے کیا تماشی بنی آئی ہے اب یہ شاہ کب کب کیا کیا کینسل ہو گیا فائی نیشن ٹورنمنٹ آ رہا ہے اس میں آپ ہو کے نہیں آپ کو کھاڑ کے باہر مار دیا وہی بات ہوگی نا جس طرح ورلڈ کپ ہوتا ہے وہ جو آئی سی سی کرواتا ہے تو یہ جو فائی نیشن ٹورنمنٹ آ نا یہ کون کروائے گا یہ بی سی سی بھائیت ورڈ ہوگا جو اس طرح کا ٹورنمنٹ کروارہ ہے اکیلا مل کے فائی نیشن ٹورنمنٹ کروارہ ہے ان کے پاس اترے پیسے آگا وہ ورلڈ کا بھی کروا سکتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے اپنی پہچان پر کرا سکتے ہیں آپ تو فائی نیشن ٹورنمنٹ سے اٹھو گئے آپ کو تو تھوڑا مار گیا انہوں نے سائٹ پر کیا نا اکات اپنی دیکھ لو یہی جی ایشیا کپ گیا یوگانڈا کے ٹیم بھی اب ایشیا کپ کھلے پاکستان نہیں آئی گی یہی جی پاکستان کی ایشیا کپ نہ پاکستان میں ہوگا نہ نیوٹریز بینیو پہ ہوگا لیکن یہاں پر بات رکنے والی نہیں ہے چیز ایشیا کپ تو ہونا نہیں ہے کیونکہ پاکستان اپنی بات مان نہیں رہا تو پاکستان کے اوپر ایک پریشر جنریٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایشیا کپ کی جگہ اب بھارت میں پانچ رکنی ٹورنمنٹ ہوگا یعنی وہ ایشیا کپ نہیں ہوگا بلکہ وہ پانچ رکنی ٹورنمنٹ ہوگا اور اس میں پاکستان کے علاوہ ایشیا کی باقی ٹیمز شریک ہوں گی یعنی اب بھارتی کرکٹ ورڈ پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا کر کے پاکستان سے ایشیا کپ بھی واپس چھین رہا ہے پاکستان ایشیا کپ بھی نہیں کروائے گا ایشیا کپ میں شرکت بھی نہیں کرے گا اور باقی ٹیموں کو بھارت بھارت لے جائے گا اور وہاں پر ان کے ساتھ پانچ رکنی ٹورنمنٹ کرے گا اور وہاں پر جا کر بطور شخص سے وہ ایک قسم کا ایشیا کپ ہی بن جائے گا ایک قسم کا جو ہے وہ ایشیا کپ ہی بن جائے گا without پاکستان اب اس ساری سیچویشن میں پاکستان کرکٹ بورٹ کیا کرے گا اوے ہوئے امید شاہ کے بیٹے جے شاہ جی کیوں وہ اتنا جلم کر رہے ہو ان معصوم جہادی پاکستانیوں کے اوپر ان بیچاروں کو پہلے آٹا نہیں مل رہا تین تین کلومیٹر کی لائنوں میں لکھے تو آٹا لے رہے ہیں آپ ان کے جلے میں نمک اور چھڑک رہے ہوگی پانچ ٹیموں کو انڈیا بلائیں گے اور انڈیا میں میج کریں گے بینہ پاکستان کے اور اس کا نام بھی ایشیا کپ نہیں ہوگا تو بھئی اس سے بڑا جلم ستم کیا ہو سکتا ہے ان معصوم پاکستانیوں پر دیا کرو بھائی یہ مجاگ تھا کوئی جرود نہیں دیا کرنے کی جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو پہلو سالوں کو جہاں ملے وہیں پہلو ان کو کھر آپ لوگوں نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے ہی بعد میں آپ کے کیا ویچار ہے آپ کی کیا پریڈکشن ہے وہ کمنٹ شیکشن کے اندر جرور چاہیے اور لائک ٹائر کے ٹک لیتے ہیں بارہ جار لائک کروا دو بھئی آج کل تو آپ کے بھائی کا الگوریتم کی بینڈ بجی ہوئی ہے ویوز دیتے نہیں ہو آپ محنا تو اتنی لے رہے ہو مجھ سے ویوز تو دے دو آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کا ویہ آپ کے لیے پاکستان سے رٹیڈ ویڈیو لاتے رہے تھا جائے ہند وندہ وادرام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام